بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹاگٹ سیون کے ساتھ میں ہوں اعتزاز دقی اور میرے ساتھ موجود ہیں سجاد ترین صاحب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے ناظرین آج کے حوالے سے اور بالخصوص سپریم کورٹ نے N25 بلوچستان کے اشارہ کے حوالے سے کیس سنتے ہوئے آج کچھ ریمارکس پاس کی ہیں ناظرین آج کے حوالے سے اس کا ذکر کریں گے یاد رہے کہ اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں یہ سٹوری بریک کر چکے ہوئے ہیں ناظرین آج کی کرپشن کے حوالے سے جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے آج وزیراعظم کے حوالے سے بھی اس سے پہلے جو گفتگو ہوتی رہی بوتوں کے ساتھ بات کی گئی اور رابطہ کیا گیا NCH کے افسران کے ساتھ وہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھے آج وزیراعظم چیف جسٹن سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ کیس سامنے آیا تو اس وقت چیف جسٹن نے جو ریمارکس دیئے ہیں وہ اس پروگرام میں بھی ذکر ہوتے رہے ہیں تو اس کو آج ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ NCOC نے بھی کچھ عام فیصلے کیے ہیں کرونا کے بعد جو کاروباری مراکس کو بند کرنے کا فیصلہ تھا اس میں نرمی کا اعلان کیا گیا اور دیگر کچھ معاملات ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے تو اوورال ہم اس حوالے سے بھی ڈسکس کریں گے اور ساتھ ساتھ آج کچھ اہم پیشرفت بھی ہوئی ہے جو کہ کچھ برطرفیاں ہوئی ہیں اور کچھ نئے لوگوں کو لائے گیا مختلف اداروں کے حوالے سے اس کا بھی ذکر آج کے پروگرام میں شامل کریں گے سجادترین صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ بلکہ آج ہم ذکر کریں گے وہ آج احساس ون وینڈو سینٹر کا بھی افتتہ ہوا ہے یہ انہیچ اے کا کیس آپ نے ایک سٹوری بریک کی تھی اور ہم دو تین اپیسوڈز باقاعدہ اپنے پروگرام میں انہیچ اے کے حوالے سے ذکر کرتے رہے ہیں اب آج جو سپریم کورٹ میں یہ کیس تھا ان ٹوینٹی فائیو بلوچستان شارعہ کے حوالے سے اس پہ جو ریمارکس آئے ہیں آج چیف جسٹس کے وہ بڑے ہی میرے خرم میں انہیچ اے کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے بہت ساری ایک تو انہوں نے کہا کہ کرپشن کا بازار گرم ہے انہیچ اے میں جو باتیں ہم یہاں کرتے ہیں انہوں نے کہا انہیچ اے کا ادارہ کرپٹ ادارہ بن چکا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے ٹھیکے دار جو ہیں جن کو ٹھیکے دیے جاتے ہیں وہ مال بنانے میں مصروف ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کے حوالے سے باقاعدہ انہوں نے انہیچ اے سے ریپورٹ طلب کیا کہ بتائیں کتنے روڈ ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں انہوں نے خود بھی کچھ فیگرز پیش کی ہیں روڈ ایکسیڈنٹس کی حوالے سے اور ساتھ یہ ریمارک دیا ہے کہ جتنے بھی روڈ ایکسیڈنٹس میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں یا جانبھاک اور شہید ہو چکے ہیں تو ان کا خون بھی انہیچ اے کے ہاتھوں پر ہے آج بڑے سخت ریمارک سر سپریم کورٹ میں چیف جیسے صاحب کی جانب سے سننے کو ملے ہیں دیکھیں بات یہ نکی صاحب جب میں نے یہ کہا تھا کہ انہیچ اے میں اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اور وہ میں نے ثبوت بھی لہ رہے تھے اور میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ انہیچ اے کے افسران سے بات ہو چکے اور کوئی جواب کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا آج بھی میں نے انہیچ اے کے افسران سے بات کی میں نے چیئرمن خرماغہ صاحب کو فون کیا میں نے اور لوگوں کو فون کیا اور تو برکہ صاحب نے تو مجھے یہ کہا کہ میرے تو کوئی متیات ہی نہیں ہے پی آر والے والے کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کا کیا جواب دیں یہ ہے انہیچ اے کے ان کی حالت کہ ہماری جواب آپ نشر نہیں کرتے ہم آج بھی حاضر ہیں وہ آئیں آج بتائیں کل بتائیں کل تو یہ جو آج کیس ڈسکس ہوئے ہے آج بہت سارے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں لیکن وہ ڈاکومنٹس کیونکہ پروگرام ہمارے پاس ٹائم کم ہے میں وہ بلوچستان کے ساری بتاؤں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان میں اربوں روپے کی کرپشن ہوئی ہے وہاں آوائس کیا کرتا رہا ہے ایک ڈپٹی ڈریکٹر ایک ٹیکنیکل ہیڈ ہوتا ہے جو چیئرمن کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ کوارڈینیٹ کرتا ہے چیزوں کو وہ اس نے کیسے اربوں روپے کمائی ہیں پھر لاہور میں نومان اینڈ کمپنی نے جیسے آج انہوں نے کہا کہ ٹھیک دار مال بنا رہے ہیں وہاں نومان اینڈ کمپنی کیا کرتی رہی ہے حاجی رفیق نام کا ایک آدمی ہے وہ کیا کرتا رہے ہیں نومان اینڈ کمپنی کیسے اربوں اربوں پتی بنی اور اس میں کون کون این ایچے کے افسر ملفظ ہے کون کون اس کا پارٹنر ہے اس کے بعد این ایچے کے سارے افسران جتنی افسران اس وقت این ایچے میں ہیں ڈپٹی ڈریکٹر سے لے کے میمبر تک ان کے اساسے میں آپ کو بتاؤں گا کہاں کہاں ہیں ان کی جاداتیں کہاں کہاں ہیں انہوں نے کہاں کہاں کہ امیگریشن دی سی ہی ہیں اور انہوں نے کہاں کہاں کچھ ہی منائی ہی ہیں ان کے وہ میں ڈاکومنٹس بتاؤں گا کہ بلوتستان کی جو انہوں نے کراچی کی کون کون سی آسنگ سوسائیٹی میں کتنے کتنے کروڑوں کی کٹھ ہیasu یہ ساری افسران دوال نیشنلز بھی ہے امیگریٹ بھی۔ جنہوں نے امیگریشن لیو ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا ہم نے یہ کہا تھا کہ اس وقت جو میمبر فناس ہیں ساڑھے تین لاکھ رپے کا موبائل ان کو لے کے دیا گیا تھا کون سی ریاست مدینہ بنا رہے ہیں یہ نیچے والے آپ مجھے بتائیں ساڑھے تین لاکھ رپے کا موبائل دیا اس کا لیٹر ہم نے یہاں لے رہا ہے ہماری سکرین پہ وہ چلتا رہا ایک ویڈیو تھی کرپشن کے حوالے سے جو پیسو کا لیند دیں کرپشن کے حوالے سے ویڈیو تھی آپ یقین مانے ہم وہ بھی رپورٹ دیں گے آپ یہاں سے گجر خان سے لاہور تک چلے جائیں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں اور ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو کس طرح جو ہے وہ این او سی جاری کیے گئے ہیں جیسے جو آپ خود جو چیف جسس نے بات کیے جو باتیں میں یہ کرتا رہا ہوں وہی باتیں چیف جسس نے آج کہیں ہیں آج وہاں کوئی جواب نہیں دے سکا این اے چے کا افسر سارے کے سارے افسر جو ہیں وہ مو باندھ کے کھڑے رہے ہیں اور جناب یہ سارے کے سارے لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں این اے چے میں ایک خاتون آئی ہے کسٹم سے جو وہاں جس کا یہ انچارج ہے جو این او سی دیتی ہے جس نے یہ آپ شروع ہو جائیں گجر خان سے لاہور تک ساری این او سی اس پر میں وہ ریمارکس پڑھ دیتا ہوں جو آج چیف جسس کی جانب سے سامنے آئے ہیں وہ کہتے ہیں ایک تو ہائی ویز کی اطراف میں درخت تک موجود نہیں ہے پھر دکانوں اور ہٹلز کو آپ نے لیس پہ دے دیا ہوا ہے اور اس کا کوئی ریکارڈن کے پاس نہیں ہے جو ایڈمن انچارج ہے ان اے چے کے آج وہ پیش ہوئے ہیں احسان صاحب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب انہوں نے فیگرز پوچھے چیف جسس صاحب نے تو ان کے پاس اس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا انہوں نے ریپورٹ طلب کی ہے کہ ان اے چے ہمیں یہ ریپورٹ دے کہ ان اے چے اور شہراؤں پر جتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں اس میں کتنے لوگ مرے ہیں اور اس کی وجوات کی ہیں اس کی روڑوں کے خاصتہ حالی ہے ان اے چے میں اربون روپے کی کرپشن ہوتی ہے افسران جو ہیں وہ ڈیپورٹیشن پر جہاں آج آتے ہیں میں جس کی بات کر رہا تھا یہ خاتون آئی ہوئی ہیں کسٹن سے آئی ہوئی ہیں اور انہوں نے جتنی این او سی کی ہیں یہ ساری چیزیں آپ آگے کورٹ میں بھی آئیں گی نیپ میں بھی آ رہیں گی نیپ آپ کو پتہ ہے اس پر بہت زیادہ انکاری ہیں کر رہا ہے بہت سارے وہ ہم سے بھی چیزیں نیپ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ داکومنٹس جو کہاں سے لئے ہیں یہ بھی دیں یہ بھی دیں میں یہ آپ کو عرض کروں کہ ان اے چے میں جو بلوچستان کی آج شورتحال ڈسکاس ہوئی ہے بلوچستان میں انہوں نے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر کے حوالے کیا ہوتا سارا کچھ کل وہ پورا میں ریکارڈ کے ساتھ لیٹر کے ساتھ بتاؤں گا کہ اس نے کتنے کیا تھا پھر انہوں نے ایک زیرک کمپنی بنائی اس زیرک کمپنی کو نیس پاک اور دوسری جو نیس پاک جتنی بڑی بڑی کمپنی ہے ان سے بڑا کر دیا گیا وہ ساری کے ساری نیشنل ہائی ہوئے کے افسران کی تھی پھر کیا ہوا اشرف تاڑل صاحب جو ایک کرپٹ آدمی ہے نواز شریف دوار میں جن کی کرپشن کے پرائی منیسر عمران خان کہتے رہے ہیں بڑی کرپشن ہے بڑی کرپشن ہوئی ہے جی وہ اشرف تاڑل صاحب این اے چے کے چیئرمن بھی تھے اور سیکٹری معاصلات بھی تھے وہ مسلم لیگ نون کے تمام بڑے پروجیکٹوں میں تھے اربوں روپے کی انہوں نے کرپشن کی پچھلے دنوں وہ آئے آکے موجودہ جو چیئرمن ہے ان سے ملے اور ان کو کہا کہ نیپ کو کوئی ڈاکومنٹس نہیں دینا ہمارے بارے میں نیپ کو کسی قسم کے کاغذات نہیں دینا نیپ والے لیٹر لکھ لکھے جو ہیں وہ بیچارے حلکان ہو گئے ہیں روز لیٹر لکھتے ہیں کہ جی فلان دیں فلان دیں فلان دیں کوئی نہیں دیتے چودری برکت نام کا ایک آدمی ہے ایڈمن جنرل مانیجر بنا ہوا ہے اس پر الزام ہے کہ وہ اپنا کیانہ میں وہ نیپ کا حصد بھرتی ہوا تھا وہ کیسے بن گیا ترقی کر کے اس کی وجہ تو بتائیں کہ کیسے بن گیا دس دفعہ ہم نے اس کو کہا ہے کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے آپ یہ بتائیں اپنی وضاحت کریں اور پھر وہ اٹھتر لوگ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جناب ان کو نکال دیں ان کے ایکسپیرینس لیٹر جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں ان کے ایکسپیرینس لیٹر جیلی ایکسپیرینس لیٹر ہیں ان میں سے کوئی جنرل مانیجر بنا ہوا ہے کوئی ڈیریکٹر لگا ہوا ہے کوئی کیا لگا ہوا ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کرپشن ہے جو آج ایشیوز چیف جستر صاحب نے اٹھائے ہیں ہم تو یہاں کہتے رہے ہیں ہم یہاں کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ کرپشن ہو رہی ہے بلوچستان میں کرپشن ہو رہی ہے پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے سندھ میں کرپشن ہو رہی ہے نیشنل ہائی وے بنیادی طور پر ایک کرپ لوگوں کا ادارہ ہے اور وہاں جو بھی نیا چیئر میں آتا ہے پہلے سکندر کا یوم صاحب تھے جب ہم نے سٹوریز کی وہ تبدیل ہو گئے پھر اس کے بعد جو میمبر ایڈمنٹ جو ہے وہ بزدار صاحب کو لگا دیا گیا ان کو ہٹا دیا گیا کہ جی آپ چلے جائیں ازر صاحب کے ساتھ پاس آ ازر صاحب اس وقت فاناس میں ہیں اور آپ یقین مانیں کہ وہ پہلے بھی ان کے پاس ایڈمنٹ کے چارج بھی تھے اور ان کے بارے میں بھی کل میں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس طرح لوگوں کو لوگ ان کے اردگردائے اور کس طرح صورتحال انہوں نے مینج کی یہ ایک نہیں ہے یہ پورا گروپ ہے یہ وہ مافیا جس کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مافیا ان کی ناک کے نیچے یہ سارا کام کر رہا ہے یہ پنجاب میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں یہ عربوں روپے کے ٹھیکے جو ہیں یہ فرضی ناموں پر دیکھے اور نومان اینڈ کمپنی جو ہے نومان اینڈ کمپنی اس میں کون کون انویشنل آئی وے کا افسر پارٹنر ہے یہ نومان اینڈ کمپنی میں کیا کیا ہوتا رہا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج جو چیز جفست صاحب نے باتیں کی ہیں یہ باتیں کیا نکی صاحب میں نہیں کہتا بلکل یہاں پروگرام میں ڈسکس ہوتی رہی ہیں ریمارکس جو ہیں وہ بلکل ایسے فیل ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ہم کرتے رہے ہیں اس کا ذکر ہوتا رہا ہے یہ کرپٹ ادارہ بن چکا ہے یہ درختوں کے حوالے سے وہ بارشوں کا ذکر کر رہے ہیں زمینیں لیس پر دینے کی بات کر رہے ہیں اور مجھے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں یہ اتنی کرپٹ ہونے ہونے کے بعد جب مراد صاحب ان لوگوں نے خلاف ایکشن نہیں لیتے نیپ کو ڈاکومنٹس نہیں دیتی اور مراد صاحب کچھ نہیں کہتے تو ان پر بھی کوسچن ہوتی ہیں پھر وہ تو ریاست مدینہ بنانے کے لیے جا رہے ہیں ریاست مدینہ ہم بنائیں گے یہ ریاست مدینہ ہوگی کہ ملکی سب سے بڑی عدالت کہہ رہی ہے کہ نیشنل آئی وے ایک کرپشن کا ادارہ ہے کرپٹ ادارہ ہے اس میں کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں اتنی کرپشن ہوئی ہے کل ڈاکومنٹس آپ کو پیش کر دی جائیں گے اس میں بزید بھی بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب ان سے رابطہ کیا گیا وہ جواب کیا دیتے ہیں اور اس کے حوالے سے جواب نہ دینے کے حوالے سے کس نویت کے ایکسکیوزز کیے جاتے ہیں اس کا بھی ذکر کریں گے ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین ذکر کر رہے ہیں این ایچے میں کرپشن کا جو بازار گرم ہے جس کا ہم پہلے اپنے پروگرام میں ذکر کر چکے ہیں آج جب سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا این ایچے کے حوالے سے تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے یہ ریمارکس دیئے ہیں اس پہ ہم بات کر رہے ہیں جاترین صاحب آپ ذکر کر رہے تھے کہ ابھی تو بہت سے یہ تو بلوچستان کا ایک کیس تھا جس کے حوالے سے اوورال نے ڈسکس کی ہے اس کے علاوہ پنجاب اور دیگر علاقوں میں جس نویت کی کرپشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شاید شرف تارل کے زمانے میں اویس تھے وہاں ٹیپٹی ڈیریکٹر جو آج کال ڈیریکٹر ٹو ٹیکنیکل چیئرمن ہے یہ اویس کے ذریعے پورا بلوچستان چلایا جاتا رہا ہے آپ اویس آپ کے اساسے چکرہ لیں انٹیلیجنس ایجنسیوں سے میرے پاس تو ریکارڈ موجود ہیں ٹھیک ہے جی اچھا ایک بات ہے جو باتیں میں یہاں کرتا ہوں تو ہمارے جو ادارے ہیں وہ جناب وہ کہتے ہیں ٹی وی چینلز پہ یہ باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے اور اس پہ نوٹس کریں اور آج جو چیف جسٹس نے کہا ہے میری باتوں کی توسیح کر دیا چیف جسٹس پاکستان نے جناب جسٹس گلزار صاحب نے انہوں نے کہا یہ کرپشن اور میں تو کرپشن کے ثبوت لہراتا رہا ہوں اور پھر وہ دوسرے ادارے کہتے ہیں یہ آپ کیا کرنے ہیں یہ آپ این ایس ایج ہے ابو این ایس اے والوں کی کیا گھر چلا جاؤں ان کو کہنے کے لیے کہ جواب دو آکے فون ہی کر سکتا ہوں نا ان کو چیئرمن کو یہی کہہ سکتا ہوں خورم آگا کو آج درجنوں فون کی ہیں اگر کرپشن نہیں ہو رہی تو خورم آگا چیئرمن کیوں نہیں یہ آکے بتاتا ہے کہ یہ آج جسٹس نے غلط کہا ہے کہے نا یہ جسٹس نے غلط الزامات لگا رہے ہیں کیوں نہیں سپریم کورٹ میں انہوں نے جواب دیا آج کی بات سن لیں آج کی تازہ اب یہ بھی آ جائے گی میں آج انہوں نے نومان اینڈ کو کو جس کا میں ذکر کر رہا تھا ساڑھے بارہ آرہ روپے کا لودرا ملتان کا ٹھیکہ دیا ہے ایڈ کورٹر میں آکے مال پانی لگاتا ہے میں اس کا بھی کل بتاؤں گا وہ لاہور میں کیا کرتا ہے نومان اینڈ کو لاہور کا کون کون سا افسر اس میں میں انوابھے ہیں میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ عویس صاحب جو ہیں یہ پانچ سال تک شاید اشرف تارل کے زمانے میں یہ جس زمانے کی چیف جسٹس بات کر رہے ہیں یہ پورا بلوچستان چلاتے نہیں ہیں ایک ڈپری ڈیریکٹر پورا بلوچستان اس کے حوالے کیا ہوا تھا کہ جاؤ جی اس غریب قوم کے پیسے کھاتے نہیں ہیں اور ارپنوں روپے کھا گئے ہیں آپ اور اپنی جہداتیں بناتے رہے ہیں یہ اینڈ ایڈ کی حالت اور بلوچستان میں جو متعلقہ جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے وہاں سڑکیں ہی موجود نہیں ہیں وہاں سڑکیں اگزیسٹ نہیں کرتی ہیں کاغذوں پہ اگزیسٹ کرتی ہیں اس دن رائی بلوچ صاحب نے آپ ذکر کیا ہمارے پروگرام میں کہ وہاں پہ سڑکیں ہی اگزیسٹ نہیں کرتی کچھے راستے موجود ہیں سر بلوچستان میں یہ ہوتا ہے کہ جناب ہر آپ دیکھیں سڑکیں یہ بناتی ہیں کاغذوں میں بنا لیتی ہیں آدھے پیسے آپ کھا جاتی ہیں آدھے ٹھیکے دار کھا جاتا ہے اب اس کی نیپ کیوں نہیں انکواری کرتا کہ یہ نمائن اینڈ کو جو بارہ کروڑ کا بارہ عرب روپے کا ٹھیکہ دیا گیا اور یہ پچیس پہ جائے گا آپ دیکھئے گا یہ بارہ سے شروع ہو گیا پچیس پہ جائے گا اس پہ کیوں نہیں اس میں کون کون انوال ہوئے نیشنل آئی وے کا آدمی یہ چیف جستر صاحب نے جو باتیں کی ہیں کیا کر رہے ہیں نیپ والے صرف نیپ کا کام ہے یہ کہ لیٹر لکھتے رہے ہیں ان کو نیچے والوں کو واقعی سے جواب ہی نہیں دیتے اٹھتر لوگ ہیں اٹھتر لوگ جن کو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کے دین کیو ان کے جو بھرتی کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے ان کے ایکسپرینس سیٹیفکیٹ جیلی ہیں ابھی تک نہیں نکالے گا ہے کوئی کاروائی نہیں کہ وہ پیسے وہ کل وہ بھی آگئے ہیں میرے پاس جیلی ایکسپرینس سیٹیفکیٹ ہیں بنائے ہوئے اور وہ دینے ہیں وہ جتنے ایویڈنس ہیں اور اس میں بڑی بڑی پوسٹوں پر لوگ چلے گئے ہیں جنرل مانیجر بنے ہوئے ہیں جی ٹھیک اور وہ عدالت کے حکم کے باوجود اس پہ اگر ادارہ کاروائی نہیں کرتا تو اس سے بڑا اور اس کو کیا نام دیا جائے رویے کو اس سلوک کو اور اس کے بعد جناب ہمارے وزیراعظم صاحب یہ اعلان کرتے ہوئے بار بار یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہم ڈاکوں کو نہیں چھوڑیں گے ہم کرپشن کو ختم کریں گے یہ تو بڑا سوال آپ نے بریک سے پہلے جو ذکر کیا تھا کہ مراد سعید صاحب اس پہ جواب دے نا وہ ان کے نیچے افسران جو ہیں وہ دوسرے اداروں کو کہ جناب ہمارے خلاب بات ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ اداروں کو لکھ کر اور وہ پنش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آج چیف جسر ریمارکس دیئے ہیں ایک تو اس پہ بھی وہ جواب دیں اور مراد سعید صاحب کیوں نہیں جواب دیتے آپ کو یاد ہوگا چیف جسر صاحب نے ایک دفعہ وزارت داخلہ کے جو سو کے چیف جسر چودری نصار علی خان جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے بہت سخت ریمارکس دیئے تھے چودری نصار علی خان ایک بہت باثول آدمی ہے بہت ڈڈ اونسٹ آدمی ہے وہ شام کوئے انہوں نے پریس کانفرنس میں وہ جواب دیا کہ جناب آپ یہ کہہ رہے ہیں عدالت یہ کہہ رہی ہیں ہم یہ کر رہے ہیں حالانکہ اسے بڑا شور مچا شام کو کہ جی کنٹیمٹ آفٹ کورٹ کر رہے ہیں یار کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ کرپشن کا ادارہ بن گیا ہے مراد سعید آ کے بتائیں نہ کہ جناب یہ نہیں ہے کس لئے آپ نے خورم آگا کو لگایا ہے کس لئے آپ نے حضر صاحب کو وہاں پہ لگایا ہے اس لئے کہ ساڑھے تین لاکھ روپے کا ان کو موبائل لے کے دے دیا جائے چوتری برکت کو آپ نے جی ایم ایڈمن لگایا ہے جس کے بارے میں وہ اس نے اپنے ڈاکومنٹس اچھا اس نے کہا کہ ڈاکومنٹس سجاد ترین کی ہاتھ نہ لگ جائیں نیچے بیسمنٹ میں رکھے تالے لگا دی ہیں اور چاہب یہ جیب میں رکھے دی ہیں لوگ وہاں سے ہمیں کاغذ بھیجے دیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ پہلے کیا بھرتی ہوئے تھے سر یہ آپ ہم ایسا کریں گے ہم ہفتہ وائز پروگرام کیا کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا ہیڈکوارٹر میں کتنی کرپشن ہو رہی ہے کون کون کرپشن کر رہے ہیں یہ جو خاتون کسٹم سے آئی ہوئی ہے اس نے کیا کیا ہے اچھا یہ ڈیپورٹیشن پہ آئی ہے اس کی ڈیپورٹیشن ختم ہو گئی ہے پھر نئی ڈیپورٹیشن کے لیے سیکٹری صاحب کو لکھ دی ہے انہوں نے ریجیکٹ کی جب ہم میڈیا میں یہ بات نہیں ہی ہم نے یہ کہا وہ ریجیکٹ کی اب جناب خورم آقا صاحب کے پاس پڑی ہوئی ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو پھر توسیح مل جائے یار کمال ہے اس غریب قوم کو آپ لوٹ کے کھا رہے ہیں اور مراد صحیح صاحب کو نواز شریف کی کرپشن نظر آ رہی ہے مراد صحیح صاحب کو اور دنیا کی کرپشن نظر آ رہی ہے وہ دوسریوں کی بات کرتے ہوئے تو اتنا جذباتی ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے جیسے ان جیسے کوئی میرا خیال ہے اور ان کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے یہ ابھی تک یہ چیف جستر صاحب نے جو رہماغ دیئے ہیں یہ تو ابھی تک نیشن آئی وے کے سارے افسر گرفتان ہونے چاہیے وہ تو جواب میں ان کی منیسٹی لیٹر لکھتی ہے دیگر اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے کہ یہ بات ہی نہ ہو بجائے اس کے جواب دیا جائے ان کو کیا نامے وہ ہونا چاہیے اندر ہونا چاہیے زیرا کمپنی کیسے بہنی شاید اشرف تارل اور تفجیر صرف چیما جو ملکے اور باقی اویس اور یہ دیگر لوگوں نے ملکے بنائی اس کو وہ کروڑوں روپے آرموں روپے وہ کمپنی لے گئی ہے تو یہ ساری کرپشن ساری لوٹ مار یہ مراد سعید صاحب ابھی تک کیوں نہیں ایکشن لے رہے دیکھیں اگر یہی بات نواز شریف صاحب کے زمانے وہ پرائی منسٹر اور سپریم کورٹ یہ کہتی کہ نیشنل آئی وے کرپڑ ادارہ ہے اور وہاں کرپشن کی حماج کا وہ بن گیا ہے تو ابھی تک مراد سعید صاحب اور پرائی منسٹر عمران خان ڈی چوک پہ کھڑے ہوئے ریزائن مانگ رہے ہوتے ہیں منسٹروں کا کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا آج تو اس کو ریزائن کر جانا نہ چاہیے مراد سعید کو اگر ریزائن نہیں کرتے تو یہ چیئرمن سمیت سب میمبرز کو اور سب جنرل مارچ جو گرفتار ہو جانا چاہیے پر کون ریزائن کرتا ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جن کا انکشاف آپ کر رہے ہیں چیف جسدری مارکس دیئے کار ٹرین حادثہ ہوا اس پہ ریزائن مانگا جاتا تھا کس نے ریزائن کیا اس سے پہلے جب شیخ رشید صاحب وزیر ریلوے تھے اس وقت جو کچھ ہوا اس پہ ریزائن مانگا جاتا رہا اس پہ کیا جواب سامنے آیا وہ کوئٹہ میں جو کچھ ہوا اور اس کے بعد جو ریزائن بطلقہ منسٹری سے مانگے جاتے رہے اس پہ کیا ہوا ریزائن تو صرف ایک ظلفی بخاری کے علاوہ کس نے ریزائن دیا ہے اس موجودہ حکومت میں جو بار بار ڈی چوک پر کھڑے ہو کر ریزائن مانگتے رہے ہیں سر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چیف جسدس صاحب نے یہ کہا اور ہم تو ان کا نام لیتے رہے ہیں کہ فلان آدمی کرپٹ ہے فلان آدمی کرپٹ ہے اور وہ جناب بھاگتے ہیں اداروں کے بات کیجئے وہ میڈیا پہ یہ چل رہے جی ہمارے خلاف میڈیا پہ یہ چل رہے جی ان کو نوٹس کر دیں وہ جواب دو آگے میں اس قوم کے پیسے ہیں اس غریب کے قوم کے پیسے ہیں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے ہیں یہ لوٹ کے کھا دیں ہیں یہ لوگ ایک سو سیتیس ارہ ورپے کی کرپشن سکھر ملتان موٹر ویبے پبلک اکان کمیٹی میں ڈسکاس ہوئی ہے بلکل ٹھیک ہے کیا کیا ہے جی وہ جو سارے کے سارے افسران چاہید ہے شرف تارل کے ساتھ تھے وہی سارے لگے ہوئے سجاد ترین صاحب اس پہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ ویکلی ہم ایک باقاعدہ اپنی سلوٹ میں ایک پورا سیگمنٹ رکھیں گے جو صرف اینڈیچے کی کرپشن کے حوالے سے ہوگا چونکہ ویڈاوٹ ایویڈنس ہم بات نہیں کر رہے اور ظاہر ہے بطور میڈیا پرسن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس نوعیت کی کرپشن ہو رہی ہے تو اس پہ گفتگو کی جائے جب ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہیں مطلقہ منسٹری جواب اگر دینا چاہے گی تو دے گی نہیں دے گی تو پھر ظاہر ہے ہمارا کام رابطہ کرنا ہے آج بھی رابطے کیے میرے سامنے آپ رابطہ کرتے رہے جواب نہیں دیا گیا تو اس پہ وہ مطلقہ منسٹری سے پوچھا جائے کہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے نہ کہ کسی میڈیا پرسن سے پوچھا جائے کہ آپ بات کیوں کر رہے ہیں جبکہ وہ ثبوت بھی پیش کر رہا ہو ایک تو یہ بات ہے سر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اس پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بات کرتے رہیں گے ایک جانب تو یہ صورتحال ہے دوسری جانب غریب آدمی کی بہتری کے لیے پاورٹی الیویشن کے لیے وزریعظم جو ذکر کرتے ہیں کہ احساس پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ایک اچھا پروگرام ہے آپ بھی کہتے رہیں ہم بھی کہتے رہیں آج انہوں نے ون وینڈو سینٹر کا احتواط کیا ہے اسلامباد کی ستارہ مارکیٹ میں جس میں ایک ہی چھت کے نیچے احساس پروگرامز سیلیٹر جتنے لوگ ہیں ان کو تمام سہولیات جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی ایک ہی چھت میں اور وہ تیز پروسس جو ہے وہ کیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلک کے ہر زلے میں اس نویت کا ون وینڈو سینٹر جو ہے وہ قائم کیا جائے گا اس پر آپ کے کیا موقع ہے کچھ اقدامات جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو احساس پروگرام ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ سانیہ نشتر صاحبہ نے بڑی محنت کی ہے وہ پولٹیکس نہیں کرتی آپ نے دیکھا کہ کبھی وہ بیان نہیں دیتی مراد صحیح صاحب کی طرح نہ وہ کبھی اسمبلی میں آگیا اپوزیشن پر برستے رہتی ہیں اپنے اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے تو وہ اس پہ سانیہ نشتر صاحبہ نے بہت کام کی ہے یہ بہت اچھا اقدام ہے یہ جو غریبوں کے لئے کوئی بھی کام ہو میں سمجھتا ہوں آپ کو پتہ ہے میں غریبوں کا یہاں رونا روتا رہتا ہوں اپنے پروگراموں میں میں محنت کشوں کے بارے میں کہتا رہتا ہوں میں مزدوروں کے بارے میں کہتا رہتا ہوں کہیں کوئی ظلم ہوتا ہے تو میں اس ظلم کا چاہے وہ ڈیرغازی خان میں ہو چاہے وہ بدین میں ہو چاہے وہ راجنپور میں ہو کہیں ہو میں اس کا ذکر بھی کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے جی لیکن اگر حکومت کا کوئی اچھا کام ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو کام ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ نسانیہ نشتر صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں بڑا اچھا اقدام ہے اور یہ بلکل واضح رہے کہ اگر کرپشن ہوگی تو اس کی بھی بات کی جائے گی اچھا کام ہوگا تو اس کی بھی تعریف کی جائے گی اور ظاہر ہے یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے کچھ دیگر اہم ایشیوز بالخصوص کرونا کے حوالے سے جو کچھ اہم فیصلے ہیں ایشیوزوں کی جانب سے اس کا بھی ذکر کریں گے اور دیگر اداروں میں بھی کچھ برطرفیوں اور تائیناتیاں اس کا بھی ذکر کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ذکر کریں گے کہ کرونا پابندیوں میں کاروباری حضرات کے لیے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے انسیوزی نے نرمی کا اعلان کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سہجیتی پلان بھی اور حکمت عملی بھی ترتیب دی گئی ہے ماس ویکسینیشن کے حوالے سے تو اس کا ذکر کرتے ہیں جاتنی صاحب آپ کے علمے انسیوزی نے آج یہ فیصلہ کیا ہے ایک تو کاروباری مراکز کے حوالے سے تھا وہ ایک دن کر دیا گیا ہے تو یہ نرمی کر دی گئی ہے لیکن ماس ویکسینیشن کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ تمام سرکاری اور نجی ملازمین جو ہیں ان کو لازمی ہوگی کہ وہ ویکسینیشن کروائیں اور متعلقہ جو ادارے ہوں گے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اسی طرح آپ کے علمے منسٹریز میں بھی اسی قسم کا حکمنامہ جاری کیا گیا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اٹھارہ سال سے زائد عبر کے جو افراد ہیں وہ ان کی واک ان ویکسینیشن بھی ہوگی فائزر ویکسین آپ کے علمے ہیں اس کے حوالے سے بھی فیصلہ ہوا ہے کہ وہ کمزور جو قوت مدافعت والے لوگ ہیں خاص طبقہ ہیں وہ ان کو لگائی جائے گی تو اس نوعیت کے فیصلے ہوئے ہیں تو یہ خوش آئند خبر ہے گدشتہ روز یہ خبر تھی کہ شرعہ کام ہوئی ہے اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ صورتحال بہتری کی جانب کام سے اچھا میں سمجھتا ہوں جو ہماری حکومت ہے اور یہ پرائیم منسٹر عمران خان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پرائیم منسٹر عمران خان نے جو کرونا پہ پالیسی اپنائی بعد میں دنیا نے وہ اپنائی جو ایک انہوں نے خاص لاکڈاؤن کیے کہ پورا شہر نہیں پورا ملک نہیں جو مقصوص علاقے ہیں ان کو سیلیکٹ کیا وہاں لاکڈاؤن کیا ایک تو وہ بات تھی دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی نکی صاحب کہ اس میں جو عید سے پہلے جو کی اقدامات ہم نے کی سخت لاکڈاؤن کیا ہیں وہ اس کی وجہ سے نتائج جو ہیں وہ یہ نہیں آئے جو ہمیں خدشات تھا کہ وہ صورتحال کوئی بہت زیادہ ہو جائے گی جیسے عید کا ایونٹ تھا لوگوں کو جیسے ہمارے ہاں لوگ چاند رات کو جمع ہو جاتے ہیں بسوں پر پھر جانا اور کم از کم آخری ہفتہ جو ہوتا ہے وہ ٹرانسپورٹرز ہوتے نہیں ہیں ڈرائیور آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں گاڑییں چلا کمانے کے دن ہوتے ہیں تو اس پہ جو انہوں نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے اور اس حکومت نے بہت اچھا کام کیا ہے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے کرونا کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے ان سی او سی نے بھی بہت اچھے فیصلے کی ہیں لیکن ایک جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں جو سکول کھولنے کا فیصلہ کیا ہے وہ بڑی کوئی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ بہت شدید گرمی ہے ٹمپریچر بہت زیادہ ہے اور اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا اور پھر ناکی صاحب ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ پر سکول جو ہیں وہاں لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آج میرے پاس بھی بہت سی تصویریں ہیں جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی ہے شدید گرمی ہیں اور اس گرمی کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بے ہوش ہو رہے ہیں آج یہ واقعہ ہوئے ہے سر کہ بارہ قو میں یہ تو اسلامباد کا واقعہ ہے نا سر وہاں پہ تو بہت زیادہ ٹمپریچر ہے یہاں نسبتاً کم ہوتا ہے وہاں پہ بجلی نہ ہونے سے آج سکول کے پچیس بچے جو ہیں وہ بے ہوش ہو گئے ہیں تو ان کی بہوجین یہ قیفیت ہے اس وقت دوسری جانب ٹمپریچر کی کرونا کی ذات سے تو چلے الحمدللہ کے بچ گئے ہیں لیکن وہ گرمی کا جو موسم آ رہا ہے اس میں سکول کھولنے کے حوالے سے اس میں بہت یہ ہو رہا ہے ضرورت ہے کہ نظر سانی کی جائے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ابھی جو ہے نا یا تو ٹائم کم کیا جائے دو گھنٹے کیا جائے یہ چار گھنٹے چھے گھنٹے ہٹ گھنٹے بہت مشکل ہو گیا کیونکہ بچے جب سکول میں جاتے ہیں تو سکول میں اگر لائٹ چلی جائے تو گھر میں تو کوئی نہ کوئی متبادل ہوتا ہے تو سکولوں میں بہت مشکل ہے یہ اس پہ حکومت کو نظر سانی کرنے چاہیے لیکن کرونا کے حوالے سے اوورال دیکھیں ایک وبات ہی ہے اس کا ہم نے مقابلہ کر رہا ہے پہلے بھی کئی آئے ہیں جیسے ٹی بی کسی زمانے میں بہت زیادہ ہوا گرتے تھے پھر اس کے خلاف پھر مختلف وبا آتی رہی ان کے انجیکشن بچمندر سے ہی لگنے شروع ہو گیا کرونا بھی اگر آئے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم مقابلہ کریں گے اور ویکسینز آ گئی ہیں مطلب اور چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی جو آپ نے یہ بات کی کہ ہر آدمی کو اب لگوانے چاہیے یہ بہت ضروری ہے حکومت کو بھی ایسا کرنا چاہیے کہ یہ مختلف سنٹر بنانے کے علاوہ جو ٹرانسپورٹ کی اڈے ہیں ریلوے سٹیشن ہیں مختلف چوک ہیں چورہیں ہیں وہاں پر موبائل سروس شروع کر دینی چاہیے جس میں وہ جو ویکسین ہے وہ محفوظ ہو یہ نہ ہو کہ دھوب کی وجہ سے پتہ لگے چالیس پینٹالیس ٹمپریچر ہے اس میں ویکسین رکھی ہوئی ہے اور وہ اس کا جو نیگٹیو پوزیٹیو ریزارڈ آنے کے بجھے نیگٹیو آ رہا ہے ایسا نہ ہو اس کو کوئی سیف کر کے کوئی بہتر بنا کے مختلف چوکوں اور چرہوں پر کیونکہ میں آپ کو عرض کروں ہمارے ہاں بہت غریب لوگ بہت ہیں اور غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ یار میں دھاڑی لگا لوں ہسپتال نہ جاؤں یا خود ہی کوئی دوائی لے لوں تو وہاں جائیں کوئی کام کر رہا ہے کہ راستے سے گزر رہا ہے وہاں وہ رک کے ویکسین لگوا لے تو اس کے لیے بہت وسیع پر امانے پر حکومت کو اقدامات کرنے چاہیے جیسے سینٹر بنے ہوئے ہیں بلکل ٹھیک ہے آج انسی اوسی نے اس لمن میں یہ فیصلہ کیا ہے ترین صاحب آپ کے علمے کہ گیارہ جون سے انہوں نے کہا ہے کہ صبح آٹھ سے رات دس بجے تک جو براکز ہیں ویکسینیشن کے وہ کھلے رہیں گے اور اس میں واکن ویکسینیشن کے لیے جو بھی لوگ آئیں گے تو اس کے لیے تو یہ دورانیاں بھی بڑھا دیا گیا ہے ٹائم دورانیاں اور گیارہ جون سے یہ لائی ہوگا پھر ظاہر ہے کچھ سختیاں جو کی گئی ہیں وہ اداروں کے ملازمین کی حوالے سے تو ایک بڑا طبقہ تو نہیں اس میں نکی صاحب ایک اور بات یہ جو کہا گیا ہے نا جی موبائل پہ آپ میسج کریں پھر آپ کا نمبر آئے گا بہت سارے لوگوں کے پاس تو موبائل ہے نہیں بہت سارے لوگ جو ہمارے گاؤں کے دیاتوں کے جو ہیں پسماندہ علاقوں کو جو ہیں وہ تو موبائل آپریٹ نہیں کر سکتے ان کے پاس موبائل نہیں ہے تو ان کے لئے بھی کوئی انتظام ایسا کرنا چاہیے کہ ان کی ریجسٹیشن کو ان کا شناختی کارڈ وہ لے آئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس شناختی کارڈ بھی نہیں ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہمارے دہی ایریے میں بلوجستان میں ہیں مکیپی میں ہیں سندھ میں بہت ساری جگہوں پہ ایسے ہیں لوگ جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہیں تو میرے خیال میں وہ بھی کچھ شرائط میں کوئی نرمی کرنی چاہیے ان کو ریجسٹیشن کا کوئی طریقہ تھم کا کوئی سسٹم ہو جانا چاہیے تاکہ وہ ان کو ویکسین لگ جائے یہ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو پھر لوگ رہنا جائیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ حکومت کو میں حکومتی پالیسیوں میں بہت تنقید کرتا رہتا ہوں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا ان کا کریڈٹ ہے بہت بڑا کام ہے اور یہ جس طرح ہم نے کرونا کو کیا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے ہمارے جو صحت کا نظام میں لورالائی بار کھان اور کہاں تک کہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں بکھر میاں والی اور بکھر میاں والی جو روڈ ہیں ان کی تو حالت ایسی ہے وہ تو حالت مینچے کا ذکر کر رہے تھے تو اس جانب تو توجہ ہے نہیں وہ بھی ایک مینشارہ ہے ملتان میاں والی روڈ جی وہ اس پہ کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں بچییں جو ہیں سکول جا رہی تھیں اور وہ چنگچی ایکشے پہ بیٹھ ہوئی تھیں ٹریلا ٹکر آ گیا وہ ساری کے ساری بیچاری چلی گئیں بیٹھیں جو ہیں جن کے بچے گئے تو یہ جو ساری چیزیں آکے بڑھتی جا رہی ہیں میں سمجھتا ہوں اچھے اقدامات بھی جو کارلی حکومت وہ ٹھیک ہیں ہم ان کی بھی تعریف کرتے ہیں یہ کرونا پر حکومت کی پالیسی بہت اچھی رہی ہے اور انہوں نے ویکسین لگانے کا جو کام کی ہے بہت اچھا رہا ہے ایک دو کیسز ایسے آئے کہ جو وی آئی پیز تھے منسٹرز وغیرہ انہوں نے گھر بلا کے تارک بشیر چیما صاحب تارک بشیر چیما صاحب کال ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا ورنہ میں وہ کابینہ کی میٹنگ میں بھی کرتا کہ شاہ محمود اور ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اور جس قسم کی انہوں نے باتیں کی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بجٹ پر شاید آپس میں کہیں کوئی اتحادیوں میں اتحادیوں میں جھگڑا شدید ہی نہ ہو جائے تو یہ ساری صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت ایک پالیسی بہتر بنائی ہے لیکن اب اس کو زیادہ وسیع کرنے کے ضرورت ہے کہ ہر جگہ جہاں آپ جائیں سٹیپ بائی ٹیپ اس کو آپ آفیس سے نکلیں باہر کسی چوک پہ گئیں آپ نے دیکھا ہے جی وہاں ایک سینٹر موجود ہے لوگ موجود ہیں بیٹھے ہوئے آپ نے ویکسین لگوایا یا ریزسٹر ہوئے ویسے جو میجارٹی کے پاس شراختی کارڈ موجود ہے امریکل میں اس کا ڈیٹا ویسے بھی آ رہا ہے جو ویکسینیٹڈ ہوتا چلا جا رہا ہے وہ اس کے ناظرہ کے ڈیٹا میں شامل ہو رہا ہے کہ یہ ویکسینیٹڈ ہو چکا ہوا ہے تو وہ اس کو چیک بھی اسی وقت میں کیا جا سکتا ہے آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کے کہ یہ ویکسینیٹڈ ہے یا نہیں اور وہاں پہ اسی وقت ویکسین دی جا سکتی ہے یہ بہت اچھا کام ہے اس نویت کی حکمت عملی آپ سمجھتے ہیں مرتب کی جائے بارال یہ ایک ہم نے آج کچھ اداروں کے والے سے بات کی کچھ آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے کب یہ ایک اہم معاملہ تھا لیکن آج وقت ختم ہو گیا ہے آج تبدیل کیا گیا اباجل زیاد صاحب کو جی سناولہ عباسی صاحب آگئے ہیں اور سناولہ عباسی صاحب کو کیوں لگایا گیا ہے انشاءاللہ کل ہم اس پر بات کریں گے اور آپ کون کون جو ہے وہ ایف آئی اے کے اس میں آنے والا ہے ریڈار پر وہ بھی بتائیں گے ہم آپ کو یہ شخصی تبدیلی نہیں ہے یہ حالات کی تبدیلی پیدا کریں گے اس شدید گرمی میں کون کون سن سے اٹھایا جائے گا وہ بھی ہم بتائیں گے وہ بھی بتائیں گے ہم پرگرام میں شامل کریں گے ناظرین اعتزاز دکی اور سجادترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ